اسلام علیکم انٹرلیکچول پاکستانی یوٹیوب چینل میں خوش شامدی دوستو فائیور سے پیسے کمانے کے لیے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ٹوپ ایک موسٹ ڈیمانڈنگ فائیور گیگز آئیڈیا شیئر کروں گا جس کے اوپر آپ لوگ کام کر سکتے ہیں اور فائیور سے بہت اچھے پیسے کمان سکتے ہیں فائیور کے اوپر آپ کو ہزاروں کٹیگریز ملتی ہیں جس میں آپ لوگ ورک کر سکتے ہیں کچھ ہائی کمپیٹیشن ہوتی ہیں کچھ لو کمپیٹیشن ہوتی ہیں کچھ ہائی پینگ ہوتی ہیں کچھ لو پینگ ہوتی ہیں کچھ ہیزیلی رینک ہو جاتی ہیں کچھ کو رینک کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اوورال ٹوپ ایٹ موسٹ ڈیمانڈنگ فائیور گیگز آئیڈیا شیئر کروں گا جو سب سے زیادہ ڈیمانڈ میں ہیں اس وقت فائیور کے اوپر اور اس میں اگر آپ لوگ کام کرنا سٹارٹ کریں گے تو آپ لوگ بہت اچھے پیسے اس سے کما سکیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہیں اگر آپ میرے چینل کے اوپر نیو ہوئے اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل انٹرلیکچل پاکستانی ضرور سبسکرائب کریں ساتھ بیل ایکن کو بھی لازمی پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز کے نوٹفکیشنز بھی آپ کو ملتے رہے اور آپ لوگ کسی بھی نیو ویڈیو سے مسنا ہو تو چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے فرسٹ نمبر کو پر ہمارے پاس آتی ہیں بلوگ پوست رائٹنگ بلوگ پوست رائٹنگ، کونٹینٹ رائٹنگ، ایسیو بلوگ رائٹنگ، اس کے علاوہ کریٹیو رائٹنگ یہ تمام کام ایک ہی کٹیگری سے بلوگ کرتے ہیں کونٹینٹ رائٹنگ یا آرٹیکلز رائٹنگ کا کام اگر آپ کی انگلیش اچھی ہیں اور آپ کونٹینٹ رائٹنگ کی سرویسز دے سکتے ہیں تو فائیور بیسٹ پلیس ہے اور یہ موسٹ ڈیمانڈنگ فائیور کے اوپر گیگ ہے اس میں اتنے زیادہ آرڈز آتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اپنی پوری ٹیم بنانی پڑتی ہیں اگر آپ لوگ اپنے آرڈرز کو فولفیل کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ لوگ بھی فائیور سے اچھے پیسے کمانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کونٹینٹ رائٹنگ بلوگ پوسٹ رائٹنگ میں اپنی سرویسز سیل کریں یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو لوگوں کو ریویوز کافی اچھے ملے ہوئے ہیں اور اگر آپ ان کو اوپن کر کے دیکھیں تو آپ کو ایک آرڈیا ہوگا کہ کتنے آرڈرز لوگوں کو مل رہے ہیں لوگ کتنے پیسے کمارے ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے دو آرڈر کیوں میں ہیں یہ بلوگ پوسٹ لکھ کر دے رہے ہیں اور دس ہزار پر ایک بلوگ پوسٹ کا چارج کرتے ہیں اگر اس کو چیک کریں آپ کی ویب سائٹ بلوگ کے لیے یہ کنٹینٹ لکھ کر دے رہے ہیں اور اٹھائیس آرڈر اس کے کیوں میں لگے ہوئے ہیں ایک آرڈر کے یہ بیالیسور پر لے رہے ہیں بیالیسو آپ کہہ لے کہ یہ تقریبا پچیس آئی تھنگ پچیس ڈالر یہ بنتے ہیں پچیس س تیس ڈالر تو ایک آرڈر کا یہ اتنے پیسے چارج کریں اور اٹھائیس آرڈر کی یہ کتنے لیں گے اس کے بعد اس کو کتنے ملنے ہیں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں تو کافی آرڈر اس میں ملتے ہیں یہاں سے اگر آپ تھوڑا سا نیچے جا کر بھی اس کو اوپن کریں یہاں سے میں اس کو بھی اوپن کر کے دیکھتا ہوں تو آپ کے ایک اور آئیڈیا ہو جائے گا کہ ان کو بھی آرڈرز مل رہے ہیں یہ نہیں صرف ٹاپ والوں کو ملتے ہیں آرڈرز ہر بندے کو مل جاتے ہیں تو کافی زبردستہ آئیڈیا ہے پہلے نمبر کے اوپر موسٹ ڈیمانڈنگ میں اور فائیورے کے اوپر سب سے زیادہ اس میں کام ہو رہا ہے چونکہ لوگوں کے پاس بلوگ دوتے ہیں ویب سائٹس لوگ بنا لیتے ہیں لیکن انہیں کنٹینٹ لکھنا نہیں آتا تو پھر وہ لوگوں کو ہائر کرتے ہیں فریلانسر کو ہائر کرتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے کنٹینٹ لکھ کر دے تو اگر آپ کو یہ کام آتا ہے تو آپ اپنی سکل کو اپنی سرویس کو لوگوں کو سیل کر سکتے ہیں اور اس کی مطلب سے پیسے کم آ سکتے ہیں دوسرے نمبر پر لو کمپوٹیشن گیگ آئیڈیا ہے ایرر ورڈپریس اگر آپ ورڈپریس کے یوزر ہیں یا ورڈپریس کو استعمال کرنا جانتے ہیں یا آپ کو ورڈپریس کی ڈیویلپیمنٹ کا آئیڈیا ہے ورڈپریس کا نولیج ہے تو یہ ایک ایسی موسٹ ڈیمانڈنگ فائیور گیگ ہیں جس کے اوپر اتنے زیادہ آڈرز ملتے ہیں اور آپ لوگ اس سے بہت اچھے پیسے کم آ سکتے ہیں اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں دنیا کی جتنی بھی ویب سائٹس ہیں تقریباً ملینز و بلینز ویب پیجز آویلی بر ہیں انٹرنیٹ کے اوپر اور اس میں سے جو تیس پرسنٹ ویب سائٹس ہیں یعنی اگر سو ویب سائٹ ہیں تو اس میں سے تیس ویب سائٹ ورڈپریس کے اوپر ہوتی ہیں تو ورڈپریس میں بہت زیادہ کام ملتا ہے یہاں پر کمپیٹیشن بھی لو ہے اور اس میں پیسے بھی کافی اچھے لوگ کم آ سکتے ہیں اب اس میں کیا ہے کہ ورڈپریس کے بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں بگنرز ورڈپریس انسٹال کرتے ہیں لیکن انہیں لوگوں لگانا نہیں آتا بروک کر جاتی ہیں اس کے علاوہ سرور ایررز آتے ہیں ہوسٹنگ کے ایررز ہوتے ہیں تو بہت سارے ورڈپریس میں ایشوز اور بگز دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن اگر آپ ورڈپریس کے ڈیویلپر ہیں یا ورڈپریس کا نو لیجے آپ کو حیوہ سکرپٹ پی ایچ پی وغیرہ میں آپ کو عبور حاصل ہیں تو یہ ایسا کام ہے ورڈپریس کا کہ اس میں آپ لوگ لوگوں کو جو ورڈپریس کی ویب سائٹس ہوتی ہیں اس کے ایشوز کو آپ نے ریزولف کرنا ہے اور ورڈپریس کے ایشوز ریزولف کرنے کے اوپر لوگ کافی اچھے پیسے کماتے ہیں اگر یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ کیا کرتے ہیں یہ ورڈپریس کے ایشوز کو ریزولف کرتے ہیں دونوں کے ایک ہزار سے زیادہ ریویوز ہیں اس کے پانچ ہزار سے زیادہ ریویوز ہیں تو مطلب اس نے ساتھ آٹھ ہزار آرڈرز کمپلیٹ کیے ہوں گے اور پندرہ آرڈر ابھی بھی اس کے کیوں میں ہیں ایک آرڈر کے اوپر تو یہاں پر آپ نیچے جائے تو کافی زارے آپ کو آرڈرز مل جائیں گے اور یہ بھی موسٹ ڈیمانڈنگ میں گئے ہیں اور یہ تقریباً ڈیمانڈنگ میں ہی رہتی ہیں ورڈپریس کا جتنا بھی کام ہیں سارے ڈیمانڈنگ میں ہوتا ہیں تو آپ لوگ یہ کام بھی فائیور کے اوپر سیل کر سکتے ہیں اور اس کی مدد سے بھی اون لائن لنے کرنا سٹارٹ کر سکتے ہیں تھرڈ نمبر کے اوپر ہمارے پاس آتا ہے ایمازون کا کام آج کے وقت میں ایمازون سب سے زیادہ سیل ہوتا ہے اور جس طرح ایمازون کے اوپر ایفلیٹ مارکٹنگ کی جاتی ہیں ایمازون کے اوپر آپ لوگ ایک بزنس اسٹیبلش کرتے ہیں اسی طرح فری لانسنگ کے دنیا میں بھی ایمازون میں بہت زیادہ کام ان ہو گیا ہے اب آج کے وقت میں جو موسٹ ڈیمانڈنگ ہے بلخصوص اگر آپ ایشن کنٹریز میں دیکھیں پاکستان انڈیا بنگلہ دیش افغانستان اس طرح کی کنٹریز میں آپ چیک کر رہے تو ایمازون کے اوپر بہت زیادہ کام ہوتا ہے لوگ ایمازون کے ویچول اسسٹنٹ بن جاتے ہیں ایمازون کے ایف بی بن کے کام کر رہے ہیں ایمازون کے ایفلیٹ مارکٹر بنتے ہیں اس کے علاوہ ایمازون کے اوپر اپنا خود کا سٹور بنا کر بھی لوگوں کو چیزیں سیل کرتے ہیں تو ایمازون میں بھی کافی زیادہ کام ہے تو اگر آپ کو ایمازون کے اوپر ابور حاصل ہیں تو یہ کام آف آئیور کو اوپر آ کر بھی سیل کر سکتے ہیں اس میں آپ نے لوگوں کو ایمازون کی پروڈکٹس فائنڈ کر کے دینی ہے ایمازون کی پروڈکٹس کئی جو ڈسکریپشن آئٹنگ کا کام ہوتا ہے وہ کر کے دینا ہے اس کے علاوہ آپ نے اس کو سٹورڈ ڈیویلپ کر کے دینے ہیں ایمازون کے اس کے علاوہ آپ نے اس کو ایفلیٹ مارکٹنگ کا کام سکھانا ہے ایمازون کے ایف بی اے کا کام سکھانا ہے یا اس طرح کی چیزیں بیسکلی کر کے دینی ہے جو ایمازون سے لنک ہو تو ایمازون سے لیٹڈ بہت سارا کام ہوتا ہے جو آپ کر کے دے سکتے ہیں یہاں پر میں آپ کو ایک دو اوپن کر کے دکھاتا ہوں جو ٹوپ میں رینک کر رہے ہیں اور آپ کو ایک آئیڈیا مل جائے گا یہ ٹوپ لیٹڈ سیلر ہے دونوں میں آئی ویل ڈیزائن ایمازون اینہانسڈ برینڈ کونٹنٹ ای بی اے سے پلاس بغیرہ بغیرہ تو یہ بیسکلی کونٹنٹ بنا کر دے رہے ہیں برینڈ کونٹنٹ بنا کر دیتا ہے آپ کی پروڈکٹس کا اور سکس لیسٹنگ ایمجیز یہ اس طرح کے بنا کر دے رہے ہیں یہ فلائرز ٹائپ ہوتی ہیں اور یہ چھبیس ہزار پر لے رہے ہیں اس کے کافی زیادہ پیسے ہیں اس کو چیک کرتے ہیں یہ ایمازون کی لیسٹنگ کا کام کر کے دیتا ہے اور پروڈکٹ ڈسکریپشن آئٹنگ کا کام کرتا ہے اور یہ آپ کہہ لے کہ تقریباً ترانوے سو روپے یہ چارج کر رہا ہے تو کافی زیادہ لوگ پیسے چارج کرتے ہیں ان کو آپ دے سکتے ہیں یہ کون سے سرویسیز دے رہے ہیں اور آپ لوگ بھی اس طرح کی سرویسیز دے کے فائیور سے کافی اچھے پیسے کما سکتے ہیں فورتھ نمبر پر ہمارے پاس آتا ہے ویڈیو ایڈٹنگ کا کام ویڈیو ایڈٹنگ بھی موسٹ ڈیمانڈنگ فائیور گیگ ہیں فائیور کے علاوہ فری لانسنگ کے دنیا میں بھی ویڈیو ایڈٹنگ کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اور لوگ بہت زیادہ کام کر باتے ہیں چونکہ آپ ویڈیو کا زمانہ ہیں ہر بندہ یوٹیوب، فیس بوک، پیٹر جتنی بھی سوشل میڈیا سائٹس ہیں وہاں پر ویڈیو کو دیکھنا زیادہ پریفر کرتا ہے ایس کمپیر ٹو اگر آپ کنٹنگ رائٹنگ کا کام کر رہے ہیں یا کوئی اور کام کر کے دے رہے ہیں چونکہ ویڈیو کو دیکھنا، ویڈیو سے سمجھنا ویڈیو سے سیکھنا بہت ایزی ہوتا ہے ایس کمپیر ٹو اگر آپ ایمیجیز کو دیکھیں یا پھر آپ کنٹنگ کو دیکھیں جو رائٹنگ کنٹنگ ہوتا ہے تیکسٹ کی شکل میں جو کنٹینٹ ہوتا ہے اس کو دیکھ کر سمجھنا یا پکچرز کو دیکھ کر سمجھنا زیادہ مشکل ہے اس کمبیر ٹو ویڈیو کو دیکھ کر تو لوگ بہت زیادہ ویڈیو بناتے ہیں اب تو یوٹیوب کو پر چینل بہت زیادہ ہیں ہر بندہ اپنا چینل بنا کے کام کر رہا ہے تو ظاہر ہے ہر ایک بندہ ویڈیو بنا لیتا ہے لیکن اسے ایڈٹ کرنا نہیں آتا تو پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوگ آپ کو پانچ داس ڈالر دے کر ایک پروفیشنل ویڈیو ایڈٹنگ کروا لیتے ہیں اپنی ویڈیو کے اور بعد میں اس کو یوز کر لیتے ہیں تو مختلی پرپس کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے کچھ لوگ اپنے یوٹیوب چینل کے لیے کرتے ہیں کچھ لوگ اپنے برینڈز کے لیے کرتے ہیں کچھ لوگ سوشل مارکٹنگ کے لیے کرتے ہیں کچھ لوگ ایڈ مارکٹنگ کے لیے کرتے ہیں اسی طرح ایڈ کمپین کے لیے کیا جاتا ہے تو ویڈیو اس کو کافی پرپرک کے لیے برایا جاتا ہے اس کی اپنے ایڈٹنگ کرنی ہے اگر آپ کو یہ کام آتا ہے تو آپ فائیورک اپرا کر سیل کر سکتے ہیں یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو لوگ موسٹلی اگر آپ دیکھیں تو پندرہ سے بیس ڈالر چارج کرتے ہیں لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں لائک میں اس کو چیک کرواتا ہوں یہ چھے ازار ساس سو رپے تقریباً چارج کر رہے ہیں اس کے پانچ آرڈر کیو میں لگے ہوئے ہیں اور اس کا ایک آرڈر ابھی بھی کیو میں ہے تو اس کو چیک کرتے ہیں اس کا کیو میں تو کوئی نہیں ہے لیکن یہ پچیس ورپے تقریباً لے رہے ہیں تو یہ آن لائن لیسنس بغیرہ کورسز بغیرہ کی ویڈیو ایڈٹنگ کر کے دے رہے ہیں تو اوورال آپ نے ویڈیو ایڈٹنگ کا کام کرنا ہے کسی بھی سوفٹر میں آپ کر سکتے ہیں اس کے لئے کوئی پبندی نہیں ہے کہ آپ نے ایک سوفٹر میں کرنا ہے اگر آپ کو فلمورا آتا ہے فلمورا میں آپ کر کے دے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی بینڈکا میں یوز کرنا آتا ہے آپ کو کمٹیشیا کا استعمال آتا ہے اس کے علاوہ جو بھی سوفٹر ہے پیڈ اور فری اور جس میں بھی آپ کو ویڈیو ایڈٹنگ اوپر آل آنی چاہیے پروفیشنل تو وہ کام آپ کر کے دے سکتے ہیں اور اس کی مدد سے بھی پیسے کما سکتے ہیں پانچ میں نمبر پر ہمارے پاس آتا ہے ویب ڈیویلپمنٹ کا کام ڈیویلپمنٹ کا کام شروع سے ہی ڈیویلپمنٹ میں رہا ہے اور جتنی بھی کوڈنگ ڈیویلپمنٹ پروگرامی کا کام ہوتا ہے اس میں کافی زیادہ ڈیویلپمنٹ رہتا ہے ہر وقت لوگ ڈیویلپمنٹ کرتے ہیں اس کام کی تو اگر آپ کو یہ کام آتا ہے تو یہ کام بھی آپ فائیور کے اوپر سال کر سکتے ہیں آج کے وقت میں فائیور کے اوپر جو موسٹ ڈیویلپمنٹ اور ویب ڈیزائنگ دونوں ہی سیم ہی ہے ڈیویلپمنٹ میں آپ کو کوڈنگ کرنی پڑتی ہیں ڈیزائنگ میں بھی کچھ کوڈنگ کا ہوتا ہے کچھ گرافکس کا ہوتا ہے تو اوورال آپ نے ویب ڈیویلپمنٹ اور ویب ڈیزائنگ دونوں کو ایک ہی جگہ پر رکھ کر دیکھنا ہے اور دونوں میں ہی بہت زیادہ کام دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو لوگوں کو آڈرز بھی کافی زیادہ مل رہے ہیں اور پیسے بھی لوگ کافی اچھے کمار رہے ہیں آئی ویل بی یور ویب ڈیزائنر ویب ڈیویلپر تو یہ آپ کو ویب ڈیزائنگ اور ویب ڈیویلپمنٹ کی سرویسز دے رہے ہیں ستائیس ہزار پہ یہ لے رہے ہیں ایک آڈر کا چار آڈر ابھی بھی کیوں میں ہیں تو ایک لاکھ روپیہ تو اسے صرف اسی سے اندھ کر لے گا اور ایک مہین میں ایک لاکھ روپیہ بھی ایک فریلانسر اندھ کرے تو بہت زیادہ ہوتے ہیں تو آپ لوگ بھی یہ کام کر کے دے سکتے ہیں باقی یہاں پر آپ ان کو چیک کر سکتے ہیں اوورال بالکل پروف کے ساتھ ہیں اگر یہ کر رہے ہیں تو آپ لوگ بھی کر کے دے سکتے ہیں اور ویب ڈیویلپمنٹ کا سرویسز سیل کر کے اس کی مدد سے بھی پیسے کوا سکتے ہیں سکس نمبر پر ہمارے پاس آتا ہے ڈیٹا انٹری کی سرویسز ڈیٹا انٹری کے سرویسز بھی آج کے وقت میں کافی زیادہ ڈیمانڈنگ میں ہیں اور موسٹ ڈیمانڈنگ فائیبر کی آئیڈیاں ہیں کہ آپ لوگ ڈیٹا انٹری کا کام کر کے دے دیکھنے میں یہ کام بہت ایزی ہوتا ہے ہر بندہ ایز اپ بگنر بھی آپ یہ کام کر کے دے سکتے ہیں لیکن چونکہ جو بڑی کمپنیز ہوتی ہیں یا بلکسود جن کے پاس جو ایمپلوئیز ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں لیکن ان کا کام زیادہ ہوتے ہیں تو وہ ڈیٹا انٹری کی سرویسز کے لیے لوگوں کو پانچ دس پندرہ بیس ڈالر دیتے ہیں اور ان سے یہ کام کروا لیتے ہیں اس میں ہم نے بیسیکلی کسی کو شیٹ بنا کے دینی کسی کو کنٹنٹ لکھ کر دینا اسی طرح آپ نے کوپی پیسٹ کا کچھ کام ہوتا ہے کچھ ویب ریسرچ کر کے دینی ہوتی ہیں کچھ ڈیٹا مائننگ کر کے دینی ہوتی ہیں کچھ ڈیٹا انٹری کر کے دینی ہوتی ہیں تو اوورال اس طرح کا ڈیٹا انٹری کا کام ہوتا ہے وہ کام آپ کر کے دے سکتے ہیں اور اس کے مددے سے بھی آپ پیسے کما سکتے ہیں اس میں بھی آرڈر بہت زیادہ ملتے ہیں یہ فائیور چوائیس والے گو میں آپ کو چیک کرواتا ہوں یہ دس ہزار پہ لے رہے ہیں ایک آرڈر کے اوپر اور چار آرڈر اس کے ابھی بھی کیوں میں لگے ہوئے ہیں تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنے پیسے اس سے کما رہے ہیں اس کو آپ چیک کرتے ہیں یہ بیسک بلان کے داس اڈالر تقریباً یہ سولہ سوٹھانوے داس اڈالر بنتے ہیں تو داس اڈالر کے دو آرڈر ابھی بھی کیوں میں بیس اڈالر یہ اسی سے نکال لے گے ایک آرڈر کے اوپر یہ کام کر رہا ہوگا تو تیس اڈالر یہ کما لے گا اب یہ کما سکتے ہیں تو آپ بھی کما سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کوئی تیکنیکل سکل کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو صرف ایم ایس ایکسل میں کام کرنا آتا ہے اگر نہیں آتا تو یوٹیوب کو اوپر جائے یہاں پر ایم ایس ایکسل کے ٹوٹوریلز آپ فائنڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں میں ابھی اس لئے نہیں بناتا چونکہ اس کے اوپر آرہی بہت سارے ٹوٹوریلز آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں لیکن اگر آپ کہیں گے تو میں اس کے اوپر بھی ایک کمپلیٹ ویڈیو بناوں گا پوری مطلب ایک ہی ویڈیو میں میں کوشش کروں گا آپ کو ایم ایس ایکسل کی بیسک سے ایڈبانس لیول تک تمام چیزیں سکھا دوں تو ویسے آپ کو یوٹیوب کو اوپر آپ یہاں پر جا کر ایم ایس ایکسل لکھیں تو اس کو اردو ہندی اردو پنجابی بغیرہ میں اس کے علاوہ انگلیش میں آپ کو ہر زبان میں مل جائیں گے کورسیز تو آپ وہ کورس سیکھ سکتے ہیں ایک دن میں دو دن میں مطلب کورس تو وہ دو تین گھنٹے کا یہ ہوگا آپ بیٹھ کر سیکھ سکتے ہیں اور ایکسل میں اگر آپ جسٹ سرویسیز دیں گے تو اس کی مدد سے بھی آپ لوگ ڈیٹر انٹری کر سکتے ہیں اور اس کی مدد سے بھی کافی اچھے پیسے کمان سکتے ہیں سیمتھ نمبر پر ہمارے پاس آتا ہے ڈیجیٹل مارکٹنگ کا کام ڈیجیٹل مارکٹنگ آج کے زمانے میں چونکہ سوشل میڈیا کے زمانہ ہے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے تو ہر چیز ڈیجیٹل آئیز ہے تو ہر چیز کے اوپر ڈیجیٹل مارکٹنگ اب کی جاتی ہے کوئی بھی پروڈکٹ آپ نے سیل کرنی ہو کوئی بھی سرویس آپ نے لوگوں کو تک پنچھانی ہو تو اس کے لیے ہم ڈیجیٹل مارکٹنگ کا سہارا لیتے ہیں as compared to جو ہماری regular جو مارکٹنگ ہوتی تھی اس کی نسبت ہے ڈیجیٹل مارکٹنگ ایزی ہیں انیکسپینسیو ہیں اور کافی ایزی لی آپ لوگ یہ کام کر سکتے ہیں ایزا بگنر بھی آپ کو یہ کام کرنا بہت ایزی ہے جس آپ کو ایڈ کمپینر رن کرنی چاہیے یا پھر اس کے لیے آپ کو تھوڑا سو ایسیو کا کام بھی آئے تب بھی آپ لوگ اپنے بلوگ پوست رائیٹنگ کے ذریعے سے سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے سے اپنے فیس بک کے ایون اکاؤنٹ کے ذریعے سے بھی آپ لوگ لوگوں کو اپنی بات پنچا سکتے ہیں تو ڈیجیٹل مارکٹنگ کا زمانہ ہے اگر یہ کام آپ کو آتا ہے تو یہ بھی موسٹ ڈیمانڈنگ فائیور گیگا ایڈیا ہے اس میں بھی پیسے بھی کافی زیادہ ہیں اور آپ لوگ کافی اچھے پیسے ان بھی کر سکتے ہیں یہاں پر آپ آرڈرز بھی ان کے دیکھ سکتے ہیں یہ پچیس ہزار پر لے رہے ہیں یہ مارکٹنگ سٹیٹیجی بنا کر دیتے ہیں اور آٹھ آرڈرز کے کیوں میں ہیں اس وقت اور آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آٹھ آرڈر ہیں تو دو لاکھ روپیہ یہ صرف انہی آٹھ آرڈر سے لے گا اور ایک مہینے کے یہ تو مطلب آپ آٹھ آرڈر ہو سکتے ہیں یہ کتنے دنوں میں ایک دن میں ہی کمپلیٹ کر دیں یا داس دن میں کریں لیکن اگر ایک مہینے میں آپ کو آٹھ آرڈر بھی مل رہے تین چار بھی مل رہے ہیں تو ایک لاکھ روپے آپ کمالیں گے اور ایک لاکھ روپے آپ بہت ہوتا ہے اگر آپ کام کرے باقی وہ انسان کے اپنی سوچیں کہ وہ کتنی اندھ کرنا چاہتا ہے کتنی محنت کرنا چاہتا ہے تو یہ کام بھی آپ کر کے دے سکتے ہیں یہ بھی موسٹ ڈیمانڈنگ فائیور گیگا ایڈیا اور اس کے مدد سے بھی آپ لوگ کافی اچھے پیسے کمال سکتے ہیں اور لاسٹ نمبر پر ہمارے پاس آتا ہے ویچول اسسسٹنٹ کا کام ویچول اسسسٹنٹ بھی آج کے وقت میں جیسے ہم پرسنل اسسسٹنٹ بناتے تھے فیزیکلی جو اسسسٹنٹ ہوتا تھا آپ چونکہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے تو ہر چیز ویچول ہوتی ہیں تو ویچول اسسسٹنٹ کا کام بڑھ گیا ہے اور آج کے وقت میں جو موسٹ ڈیمانڈنگ ہے وہ ویچول اسسسٹنٹ اور فریلانسنگ کے دنیا میں بھی اس میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے فائیور کے اوپر دیکھیں تو ویچول اسسسٹنٹ میں سروسز بھی کافی لوگوں نے دی ہوئی ہیں اور اس میں آرڈس بھی کافی زیادہ اچھے ملتے ہیں اور آپ لوگ اس کی مدد سے بھی پیسے اکمان سکتے ہیں اس میں بھی بیسیکلی آپ نے ڈیٹا انٹری کا کام ہی کرنا ہوتا ہے ایزا ویچول اسسسٹنٹ کے طور پر اور بلکسوس اگر آپ گرل ہیں ایک لڑکی ہیں تب یہ آپ کے لئے بیسٹ ہیں چونکہ لوگ ویچول اسسسٹنٹ ایزا گرل کو ہائر کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں اگر آپ کے اندر اتنی سکل ہیں آپ سکل فول انسان ہیں تبہ لڑکی ہو لڑکی ہو کوئی بات نہیں لیکن اگر آپ یہاں پر ٹاؤگ کے اوپر دیکھیں صرف اس لڑکے کو چھوڑ کر تو باقی آلموس لڑکیاں ہیں ساری یہ آپ دے سکتے ہیں یہ ایک لڑکا ہے یہ بھی لڑکا ہیں یہ لڑکی ہیں باقی تو موسٹ لی لڑکیوں کو ہی یہ سربیسز ملتی ہیں تو باقی آپ کی اپنی مردی ہیں آپ کو ٹرائ کر کے دے سکتے ہیں اور لوگوں کو ویٹچول ایسسٹینس دے سکتے ہیں اور اس کی مدد سے بھی آپ لوگ پیسے کمان سکتے ہیں تو فائیور سے پیسے کمانے کے لیے یہ ٹوپ ایٹ موسٹ ڈیمانڈنگ فائیور گیگ آئیڈیاں ہیں مجھے امید ہے آپ کو یہ گیگ سے پسند آئی ہوگی اور بھی اس طرح کی اگر آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرا چینل انٹیلیکچول پاکستانی ضرور سبسکرائب کر لیں ساتھ بیل ایکن کو بھی لازمی پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز کے نوٹفکیشنز بھی آپ کو ملتے رہے اور آپ لوگ کسی بھی نیو ویڈیو سے مس نہ ہو مجھے اپنی دعاو میں ہمیشہ یاد رکھئے گا اللہ حافظ